بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پالا گوشت سب سے پہلے ہم نے ایک کلو بیف کا گوشت لیا ہے اور یہ اس طرح کی چربی والا گوشت اس طرح کا ہم نے یہ گوشت لیا جا چکلا سب سے پہلے ہم نے چولا جلایا اور کڑائی رکھ دی تین گلاس پانی ڈالیں اس میں پھٹا پھٹ بڑھنے والی ریسی بھی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ایک کلو ہم نے یہ بیف ڈال دیا اس میں دو پیاس کو کٹ کے ہم نے یہ اس میں شامل کر دیں گے ایک پیالی اوئل کوئی سا بھی اوئل آپ لوگ ڈال سکتے اس میں چار سے پانچ ٹکڑے ڈال چینی گے چار لوگ ایک کالی الائچی دس سے بارہ کالی مرچے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ تین چمچ اس میں ہری مرچے ہم نے کٹ کے ڈال دی تھی دو چمچ لال مرچ پوڑا ایک چمچ نمک کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور آدھی چمچ حلدی اب ہم اس کو اچھی طرح چمچ چلا لیتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں سارا سامان ہم نے کچھا ڈالا ہے اس کے اندر پالک کو ہم نے اس طرح کا اس طرح کی کٹنگ کر رہا پالک کا اب ہم اس پالک کو دھوکے رکھ دیتے ہیں واش کر لیتے ہیں اور جب تک ہمارا یہ بیف یہ پکتا ہے کم سے کم پنک کم سے کم آدھا گھنٹے میں یہ بیف گل جائے گا اس کے بعد ہم ملتے ہیں جب تک دھکان ڈھک کے پکاتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا اب ہم اس پر پانی ہے ہمارا اچھی طرح بیف اچھی طرح گل گیا اب ہم اسی میں اس پر پانی ہے اب اسی میں ہم نے دو ٹماٹر کاٹ کے یہ ڈال دیں گے اس میں اب تھوڑا سا اس کو تیز آنچ میں ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح ہم نے بیف کو گھن گیا اب ہم اس کے اندر پالک ڈال دیتے ہیں ایک کلو ہمارا بیف ہے ڈیڑھ کلو ہمارے پاس یہ پالک ہے اب ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح چمچ سے اچھی طرح اس کو چلا لیتے ہیں کم سے کم ہمیں دس منٹ لگیں گے پالک کی پانی چھوڑے گا تو اس میں پھر ہم اس کو کر دیا ہوئیے اب یہ ایک ہری میرچے اس کو ہم اس طرح کی پٹنگ کر دیں گے کٹنگ کر کے ڈال دیں گے اب کم سے کم چولات کی آج ہم نے تیز کری ہوئی ہے اب کم سے کم ہم اسے دس منٹ تک پکائیں گے کہ سارا پانی پوشک میں ہو جائے جب تک انتظار کریں دس منٹ ہو گئے اچھی طرح بھونتے ہوئے اب اچھی طرح بھونا گئے یہ دیکھے تیل چھوڑ گیا ماشاءاللہ سے اچھی طرح ہم نے اس کو بھونا ہے اب ہم اس میں ایک چکھائی چائے چپچے پیسا وہ گھرہ مسالہ ڈالیں گی سی کے اندر ہی اور تھوڑا سا مس کے اندر ڈیڑھ چمچ جترہ مکھن ڈال دیں گے ماشاءاللہ اگر دیسی گھی ہے تو آپ لوگ دیسی گھی بھی ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈال سکتے ہیں کہ ڈالنے سے پالک گوشت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ضرور آپ لوگ بنا اس سے بنانا میری طریقے سے بنانا اب ہم اس کو کم سے زم ایک منٹ تک ڈھگ دیتے اور چولا بند کر دیتے چولا بند کر دیتے اور یہ چمچام دوسرا دے دیتے اب اسے ہم دش آؤٹ کر لیتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزر کی ریسی پیئے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں ایک کلو ہم نے بیف لیا تھا ڈیڑھ کلو پالک پالک کم ہو جاتا ہے اس میں استعمال بہت کم رکھا ہے ویسے بھی پالک نمکین ہوتا ہے اسے نمک بلکل کم ڈالا ہے بعد میں زیادہ آپ لوگ کر سکتے تھوڑا زیادہ یہ اترے مزے کی ریسی پیئے کھانے میں بھی بہت لا جواب ریسی پیئے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنے عبض و عبان میں رکھیں آمین سم آمین